ماشاءاللہ جی ہمارا دپاہر کا کھانا جو ہے کندوری روٹی اور شولے کے ساتھ ابھی موسم دے کے ماشاءاللہ کتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اس گلی میں نا زیادہ ہوا آتی ہے میں نے سوچا کہ بوتل میں ہم دھنیا اگاتے ہیں میں نے دھنیا اگا دیا ہے ایک ہفتے تک اس کو دیکھتے رہیں گے اگر یہ اچھا اگ جاتا ہے نا پھر ہم اور بوتل مگوا کے نا پھر اور زیادہ دھنیا لگائیں گے کہاں گیا تھا ہمارے آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی بھوج زمین ہے نا جہاں پہ یہ راہ ہے کیا ہم نے پاسٹر لیا ہے یہ کیا بنا رہے ہو کیا ہوا کپڑے گندے ہو گئے سینہ دھنیا ڈال دیا ہی پار بیوہ کٹ چکے ہیں ابھی جو ہے پروگرام بن گئے چھولے بنانے کا اور ادھر آگئے ہمارے چھولے جو راتی بویل کیے تھے یہ تھوڑے نہیں سانا کی گزہ جو ہے آگئی ہے چلیں جی ماشاءاللہ صاحب کو چاہے مل چکے ہیں صاحب کا رہے ہیں ناشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی ہو جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہت آب جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو کر لے سسکرائب لائک شیئر چلتے ہیں اسی دوانل ویلوگ کے طرف الحمدللہ صبح ہو چکے ہیں الحمدللہ ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں آج ہفتے کا دن ہے تو صبح صبح بن رہا ہے ناشتہ جو چائے کے ساتھ ناشتہ بن رہا ہے چائے بنا رہی ہو نا صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے چائے کے ساتھ دیکھ چی چڑھا دیا دودھ بھی ایڈ کر دیا ابھی شیگر ڈالنا شروع کر دیا ہے تو ابھی جو ہے نا کیک وغیرہ کچھ بچے لینے گئے ہیں کچھ رکھے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے یہ بن جاتے پھر کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد آج ویڈیو بڑی مزہدار ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو بلکل سپک نہیں کرنی ویڈیو زبردست ہونے والی ہے ایسے نا آپ طبیعت کا سناو کیسی ہے ابھی بہتے رہے ہیں کچھ بہتے رہنا راتی وہ کھر نہیں کھائی تھی اچھا وہ گولی جو کھائی تھی ابھی اثر دکھایا آپ نے کہا کھال بتاؤں گی اب بتاؤں آج کھار کریں کھار کریں نا چلو ایک اور کھا لے نا آج ناچتہ ہو گیا کر کے ایک اس ٹیم کھائی تھی ایک سونے کھائی تھی اچھا چلو صحیح آپ کیا سوک گئی ہیں کیا آپ کو سوک گئی ہیں ابھی سنی ہیں ابھی تھوڑی تھوڑی سی سنی ہیں سنی ہیں آگ میں جلا دیتے ہیں کچھ گزارا ہو جائے گا ہاں جلتی رہے گی زیادہ نہیں سوکی جل سے پہلے پناہ کر رکھتے تھے زیادہ پانی پی لیا نا یہ بارش کا پانی پی لیا اس لئے کچھ دن لگیں گے سوکنے بھی بازے پہلے کھدا کر دیا تھا نا تو وہ کوئی سوک گئی ہے جو رکھی ہے ابھی آج اس کو کھدانا ہے چائر آئی ڈی ہو گئی سب لوگ آ گئے ہو اکسا آپ نے ناشتہ نہیں کرنا نہیں کرنا بیٹھ جاؤ ناشتہ کرو چلو چلیں جی ماشاءاللہ صاحب کو چائے مل سکی ہے صاحب کر رہے ہیں ناشتہ کےک اور چائے کے ساتھ اکسا بھی بیٹھ گئی ہے اکسا کو بھی چائے دو سو گئی ہے کیا جوتا پہنا ہوا ہے جوتا پہنا ہوا ہے کیے کو لے لو چائے بھی دے دو کھا 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 چائے پی لی ہے ابھی کوئی نظر بھی نہیں آرہا سب بچے کھیلنے چلے گئے ہیں ناشتہ ہو گیا پھر چلے گئے ہیں ٹھنڈ نیٹا ہے میں صبح کا سب باہر چلے گئے ہیں آج بادل بلکل نہیں ہے آج گرمی ہونے والی ہے آج گرمی بہت ہوگی صبح صبح جائے نا موسم بلکل صاف ہے تیز دھوک ہے سانہ کی گزہ جو ہے آگئی ہے کھیرنی جو راتی کھائی تھی تھوڑی تھی اور جو ہے نا رکھ دیتی فریج میں یہ کر رہی ہے ناشتہ ناشتہ کار کو پھر دلائی چلو کار لو کھیرنی کے ساتھ ناشتہ تھندی ہوگی ہے برف کی طرح فریج میں رکھی ہے نا وہ تھندی ہوئی ہے بری در آگئے ہمارے چولے جو راتی بوائل کیا تھے یہ تھوڑے نہیں بچے کھا لیا ہے چلے اس کو بوائل کرو شوربہ بناو شولوں کا ناشتہ دوپیر کا ہو جائے گا انشاءدہ بیروان کرنا ہے بوائل نہیں کرنا وہ بیروان کر کے شوربہ بنانا ہے ہمارے سارے کٹ چکے ہیں ابھی جو ہے برگرام بن گئے چھولے بنانے کا چھولے بھی ہمارے آئے رکھے ہیں دیکھڑے شیگڑے بھی آئے رکھے ہیں چھولے بنایاں دیکھڑے نہیں نظر آتے چھولے نہیں نظر آتے چھولے وہ رکھے ہیں وہ اوپر تندور کے اوپر آج چھولے بنایاں نہیں ہاں کیا بنایاں چاوال چھولے والا چاوال ٹھیک ہے ہوں مجھ ٹھیک ہے بچوں کو ناستا وغیرہ جاناں کھلا دیا ہے ساب بچے لوگ ماسیلکھا کے چلے گئے اپنے کھیل کی طرف تو ہم جانا بنا رہے ہیں دوباہت کے لئے جاناں ہمارے چھولے بولے ہوتے ہیں ابھی کھانے کے لئے چیک کر رہی ہے جو پیسے بننے ہوئے ہیں بسم اللہ رحمہ لہم بیٹی میں نے اوپر سے آگیا بھی کھانے ہو جائے گا پھر جیرام کھانے ہو جائے گا باکسا کیسے بنے ہیں چولے باچھے ابھی کھا لیا ہے نا کھانے ہو جائے گا ڈھائی کھانے ہو جائے گا ڈھائی ڈھائی آف 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 مصابہ 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 گریبی اچھی بڑھاویں گریبی آج بہویں چھولے چنگیں بڑھیں ہمیں ہمیں سنہ دھنیا ڈال دیا سنہ یا سکہ سابز سابز دھنیا ڈال دیا اب ریسپی بان گئی ہے کیا ابھی ریڈی ہے بلکل دبرداست رہے روٹی تو پکوانے جائے گا ابھی جانے والا ہے کیا ہوا کپڑے گندے ہو گئے یہ سی میٹ نگ گئے ہیں وہ کام کرنا گیا نا میسٹر کے ساتھ ایک جھاڑی لگائی تھی ایک جھاڑی لگائی تھی ایک دن کے کام تھا پھر یہ سی میٹ چپک گئی سی میٹ چپک گیا یہ اس کو نا پھر سے لگانا پڑے گا برش کے ساتھ اترے گی پانی میں بھگو کر آکھ رہے گا پھر جانا اس کو پھر سے لگا جاتا ہے یہ اترے گی ایسے نہیں اترے گی کیونکہ مشین میں ڈالا ہے پھر بھی نہیں اترے گی موٹر تو ماشاءاللہ چل گئی ہے دھوپ آگئی ہے نا دھوپ جادہ آتی ہے نا موٹر چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے دروازہ کوئی توڑ رہا ہے ہوا چلیے اس کے ساتھ آتا ہے تھاکے کرتا ہے کسی بچوں نے کھول کے چلے گئے میخل میں کھول آگا پھر وہ ہوا کے ساتھ واپسی جلا گیا جلیلہ بھی نہیں چوڑا آگاست آ رہی ہے بوشرا سمجھا کہہ رہی تھی ہمیں چوڑا آگاست کے کپڑے دلا دوں یہ کپڑے نہیں ہیں یہ تو آور ہوتے ہیں چوڑا آگاست کے آور ہوتے ہیں موٹر ہماری ہو گئی ٹینکی ہماری ہو گئی پانی بہ رہا ہے وہ دیکھیں پانی تیزی سے آ رہا ہے بلکل سفاید پانی بلکل دیکھو گاند کرے گئے پیر یہ بہند ہو گا تازہ پانی بہند ہو گیا ٹینکی کھول ہو گئی ہے اب ٹینشن نہیں ہے گرم نہیں ہوگی کیونکہ جیسے ٹینکی میں پانی ہوتا ہے وہ گرم کم ہوتی ہے خیر ہے پانی پیریوز زیادہ نمہ کلا پانی پی رہا ہے پیو پیو پانی زیادہ پینا چاہیے انسان کو ایک دن میں کاما سکام کوئی پندرہ لیٹر پانی پیو پندرہ لیٹر پی جاؤ گی کٹھو پا آئے پانی پانی گرم بڑھکے دالا تھا خود کوئی چکانے پادا کھین چکانے پادے دیماغ ترے دیماغ کی نائی میں ہے جنگ بڑھنے بنیا کرے دیماغ کوئی چکانے کیا یہ کیا بنا رہے ہو یہ کام کارا ہوں دیکھوں کیا ہو رہا ہے یہ میں دھنیا ہوگا رہا ہوں دھنیا بوتل میں دھنیا کا بیج دے آؤ یہ آیا رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دنیا کا بیج ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہرہ ہرہ سب سب بہت ہی پیارا ابھی جنہ وہ بوتل بنا رہا ہے آج جنہ نیو دھنیا ہوگا ہم نے پاتل لیا ہے یہ کیس چیز کے پتے ہیں بنے کے بکین کے یہ ادھر بکین نہیں ہوتی ادھر ہوتی ہے نیم نہیں ادھر علی پر ہوتے ہیں ہاں علی پور ہوتے ہیں بکین ہیں سلام تک کرو آنٹی انکل کو آنٹی انکل کو سلام کر دو اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک سلامت رکھے آمین مجھے کہاں گیا تھا مارے آپ کو ڈھونڈنے آئی تھی وہ جو زمین ہے نا جہاں پر یہ رات ہی ہو رہے ہیں جیسے یہ کمان ہے گھاس ہے ہاں جی وہ بھائی اکرام بیٹھے سے اس کو مرے کارو اپنے رکبے سے تھوڑی سی مٹی چاہیے ہاں جی اس نے کہا چلو وہ چوپری کو بھیجا تو وہ لے آئی صحیح ہے ٹیری اس میں نا ابھی دھنیا بیجاتے ہیں یہ پیچ والی ہے نا صحیح ہے یہ اچھی ہوتی ہے ابھی انشاءاللہ مٹی جینا لے کے آگیا ہے خان صاحب ابھی دھنیا و کانا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہاں جی پانی سمیہ یہ ہے گلاس یہ گلاس اٹھا کے ادھر سے پانی ایک گلاس لے آؤ ہاں کافی نہیں جی کافی ہے مزے کے لگیں گے سابس جب اگیں گے نا یہ کھائیں گے بھرے ہوں گے پھر چھانگ ہوگی خط رہت کے بیتھیں گے کھائیں گے چھانگ ہوں گے یہ دراکت تھوڑا ہوتا ہے یہ دراکت نہیں بنتا یہ سالان میں ڈلتے ہیں سالان کے لیے بنا رہے ہیں چٹنی بناتے ہیں رہتے بناتے ہیں آرام کرو اس کو بنانے دو کہتا ہے یہ دھنیا جب خیس جائے نا جلدی جمتا ہے ہاں ایسے نا ہاں جی وہ دیاد ہو جاتا ہے نا اس کے جانے جلدی سے وہ نارتھ آتی آدھا ہے جب خیس جائے نا ڈال دیا ہے دھنیا کو یہ مٹی میں میکس کرے گا پھر جینا وہ پاس ہے پانی لگائے گا جو روحہہہہہہہہہہہہہہہےہہہہاہہہہ یہ تو زیادہ مٹی ڈالا ہے وہاں اس میں کیسے آئے گی تھوڑی کرو ادھر پیٹا ہوئے اتنا آدھا ہو آدھا کار دو پھر آدھا کرو ابھی آدھا کرو مٹی نہیں آتی تھوڑی آتی ہے یہ صرف اس کے سلاب باستے ہوتی ہے نیچے والی مٹی کیونکہ اس کا اوپر جائنا پانی جو آئے نیچے والی مٹی جائنا وہ سلاب کرتی رہے دیکھیں وہ کیسے آئے گی پانی چکے گی پھر دیکھنا اس کو جا کے کچن میں رکھ دینا ہے یا دھوپ پہ رکھنا ہے چاہوں بھی ہوتی ہے اور یہ حفاظت پر ہوگی اس کی کیونکہ دھوپ بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ دھوپ اور چھاؤں پہ جانا جلتی ہوتے ہیں یک دم دھوپ بھی نہ ہو یک دم چھاؤں بھی نہ ہو ابھی دھنیا جینا ماشاءاللہ اگا دیا ہے اس کو بیج کا فارق ہوگا جو بیج اچھا ہوگا تو وہ جلتی ہوگا بیج نہیں اچھا ہوگا تو پھر وہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے نا بیج کا سارا مسئلہ لگتا تو اچھا ہے بیج بھی ماشاءاللہ سارا صاحب تھا اور موٹا موٹا تھا جمنے والا تو ابھی انشاءاللہ ہمارے جائنا محنت سجائی ہو جائے الحمدللہ ریسپ یہ ہماری تیار ہو چکی ہے آٹھ آگون کے دے دیا ہے جو کوب خان چلا گیا ہے روٹی بنوانے کے لئے تندور پہ تو خان صاحب جو انہا دھنیا اگایا تھا تو وہ بھی ماشاءاللہ کام کر دیا ہے اپنا وہ دھنیا اگا دیا ہے تو ہمارا جو گھار کا کام تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں مکمل ہو چکا ہے چار پائیں ابھی اندر ساب ڈال دیا ہے جھاڑ و گھر لگا دیا ہے پنکے جو اندر کھڑانے پہ وہ بھی کھڑا دیا ہے اور ابھی جو انہا ہم چھاؤں پہ بیٹھ ہیں کیونکہ یہ جو انہا روم دیکھیں یہ بڑے بڑے روم ہے ہمارے ساتھ اس کی جو انہا چھاؤں ہیں ہم جو انہا چھاؤں پہ بیٹھ ہیں بہر کیوں کہ بہر کمحول جو انہا موسم ماشاللہ بھی تھنڈا تھنڈا موسم بنا ہے تو ویسے بھی دھوپ تو ماشاللہ اچھی خاصی ہے اور موسم بھی اچھا ہے تو ہواہیں چل رہی ہے تو ایدھا سے جو انہا تھنڈی تھنڈی ہواہیں آتی ہیں چارے سے ہم جو انہا چار پائیو ڈال کے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا چلو جب تک دھوپ آتی ہے کچھ بہر کی ہوا لگواد ہے پھر جہاں اندر روم میں بیٹھیں گے کیونکہ اندر روم میں بیٹھنے ہوئے نا حباس ہو جاتی ہے پندکے چلتے ہیں در پھر بھی تھنڈی ہوایں نہیں لگتی جب بہر کی ہوا ہوتے وہ تلہ پاک کی ہوا ماشاء اللہ بہت ہی تھنڈی اور سکون کی آتی ہے اس لیے جنا ہم ادھر بیٹھے ہیں خان صاحب آگیا ہے ہاں جی مائے بیٹھا ہوں یہ بھی ساتھ بیٹھا ہوں یہ دھنیا نیچے گرا ہوا تھا وہ چونڈ رہا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنا موٹا موٹا بیج ہے یہ ہو جائے نا پھر اچھا ہو جائے گا یہ میں نے کہا چونڈ کے ادھر ڈال دیتا ہوں اور یہ ایک دانا گندم کا یہ بھی ساتھ میں ڈال دیتا ہوں یہ بھی جم جائے گا یہ بھی کہیں جگہ پہ بیج میں بوٹل جو رکھے نا اس میں ڈال دو کبھی تو جام جائے گا نا انشاءاللہ چلو ابھی فریش فریش ہوتے ہیں آپ نے فریش فریش ہونا ہے ہو جائیں گے ہو جائیں تو جاؤ پہلے آپ فریش فریش ہو جاؤ پھر میں بعد میں جاؤں گا گرمی ہو جاتے ہیں کہ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر بھی نہ ہونے سے ڈال دیتا ہوا لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہوا لگ رہی ہے گرمی نہیں ہے گرمی نہیں ہے نا صبح صبح فریش ہوتے ہونے سے طبیعت تھوڑی یس ہو جاتی ہے گرمی ہو یا نہ ہو پھر جسم کے یہ آگ ہوتی ہے نا ساری نکل جاتی ہے گرمیش تو آپ جو ہے نا جاؤ فریش ہو جاؤ پھر میں فریش ہو جاؤ پھر میں فریش ہم دھنیا اگاتے ہیں میں نے دھنیا اگا دیا ایک ہفتے تک اس کو دیکھتے رہیں گے اگر یہ اچھا اگ جاتا ہے نا پھر ہم اور بوتل مگوا کے نا پھر اور زیادہ دھنیا لگائیں گے ہم گھر میں اس گھر میں ایسی سبزیاں گائیں گے نا وی آئی پی اور وہ بھی بوتلوں میں ہاں جی ایسے نا جی ایسے بھی ہوگا یہ تجربے کے لیے ہم نے ایک بوتل لگائی ہوئی ہے یہ یہ کتنے دن بعد ہو جاتا ہے آٹھ دس دن بعد ہو جاتا ہے نہیں ویسے تو جو پندرہ دن ہاں زمین میں اگاتے ہیں نا وہ چار پانچ دن بعد جانا وہ نکل آتے ہیں یہ ہفتہ لگ جائے گا تو ابھی موسم بھی اس کی ہے تو صحیح کیونکہ سامر میں جانا اگائے جاتے ہیں ابھی موسم بھی اس کی ہے تو پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے جو یہ کتنی دن لگاتا ہے کیونکہ یہ بوتل ہے نا ویسے تو بوتل میں مٹی ڈلی ہے نا طاقت کی وجہ ہوتی ہے ساری تو ادھر وہ خاد وغیرہ تو نہیں ہے نا جو وہ خاد ہوتی ہے نا وہ زیادی طاقت دیتی ہے اس میں اثر بھی ہے نا مزہ یہ ہے کہ یہ زمین جو وہ جس میں گھاس تھا نا ادھر سے مٹی اٹھوائی ہے میں نے اس میں طاقت ہوتی ہے نا چلو اس کو جانا اگا دیا ہے دیکھ لیں گے یہ ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو اور طریقہ کریں گے اس کے ساتھ اچھا ہاں وہ کون سا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کیونکہ جو ہمبھا ہوتا ہے نا وہ جانور والا گھوبر اور جو اگائیں گے نا اس نتی میں جو ہے نا وہ میکس کر کے پھر اگائیں گے کیونکہ وہ طاقت بھی ہوتی ہے گرمیش بھی دیتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ جلتی ہو جاتے ہیں صحیح ہے ہاں جی